موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا محمد دوروز اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نیا سچ نیوز ایسی خبر شمل کرتے ہیں کنری سے وطن عزیز کیلئے بے پناہ جانوں کے نظرانے پیش کرنے والی ہماری بہادر فافواج سے اظہاری اکجہتی کے حوالے سے کنری کے امریکن چوک سے اللہ والا چوک تک ایک شاندارہ اور بڑی ریلی نکالی گئی جذبہ حبل وطنی سے سرشار شرکاں نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھام کر پاک فوج کے حق میں زبردست نارے بازی کی ریلی میں سیاسی سماجی سیول سوسائٹی اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی کنری سے ہمارے ریپورٹر زلفکار علی کے مطابق فوج سے اظہاری اکجہتی کے حوالے سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی اللہ والا چوک پر میڈیا والوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی 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 زیلہ ویہاری عمر کورٹ کے قائم مقام صدر صوفی نواز سونگرو پاکسن پیپلز پارٹی سیٹی کے صدر مہر غلام مصطفی سماجی رہنما عبدالغانی حالی پوٹا ہندو کمیونٹی کے سرکردہ رہنما سیٹس اسپالداس نے کہا کہ پاک فوج ہمارے ملک کی بقا سالمیت اور استحقام کی زامن ہے پاک فوج کے خلاف سہر اگرنے والوں کی عبدالوطنی مشکوک ہو گئی ہے وہ مزود دشمن کے عالی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کا دنیا بھر میں ایک مضبوط اور بہادر فوج کا شمار ہوتا ہے پاک فوج کا نام سنتے ہی دشمن کی پتلوں نے گینی ہو جاتی ہے پاک فوج کی ہی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانسے لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جومر ہے جبکہ آئی ایس آئی ہماری ریڈ لائن ہے پاک فوج کو سوشل میڈیا پر متنازہ بنانے والے دینر اگرانی سالس کا حصہ ہے اور کون ان کی مضموم اور ناپاک سالسوں کو کبھی کامیاب نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہر مشکل گڑی میں ملک کی بائیس کروڑ عوام سی سپلائی دیوار کی طرف پاک فوج کے شانم شانم کھڑی ہے